مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیالت اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے ہیں تیسرا سبب جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے الاستغفار استغفار پڑھنا ہمارے مشایق فرماتے ہیں سو دفعہ سبو سو دفعہ شام یہ کم از کم ہے ورنہ دو سو مرتبہ سبو دو سو مرتبہ شام پڑھے استغفار پڑھنے سے انسان کے دل کی میل دور ہو جاتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی نبی علیہ السلام سے کہ تو بالمم وجد فی صحیفت ہی استغفاراں کثیرا مبارک و اس کو جو قیامت کے دن اپنے نام عمال میں کسرت کے ساتھ استغفار لکھا دیکھے گا اب بتاؤ یہ کتنا آسان کام ہے آپ کام کر رہے ہیں جو مرضی کر رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں استغفراللہ استغفراللہ اپنی زبان پر رکھیں استغفراللہ کے لفظ پڑھنے میں کون سی مشکل ہے آپ اس کو ہزار دفعہ پڑھ سکتے ہیں یا تو پورا پڑھیں استغفراللہ ربی من کل زمب مواتو و علی نہیں پڑھ سکتے تو فقط استغفراللہ استغفراللہ بھی پڑھیں گے تو برکت سے خالی نہیں رہے www.tisquran.com